اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج جامعی صحیح کتاب المغازی میں باب نمبر تین پر تیرپن کے درس ہوگا اور اس کا عنوان ہے بابن امام بخاری رحم اللہ کبھی کبھی واضح باب نہیں قائم کرتے ہیں بلکہ مطلق طور پر عام انداز میں کہہ دیتے ہیں بابن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس باب کے تحت کچھ ایسی حدیث کچھ ایسی واقعات لکھر کیے جائیں گے جن کا تعلق متفرق طور پر گدشتہ بواب سے ہوتا ہے تو اس میں بعض ایسی واقعات کا تذکرہ ہے جن کا تعلق غزو فتح مکہ سے ہے دیکھیں بابن وقاض اللہ حدثنی یونسو عن ابن شہاب قال اخبرن عبداللہ ابن سالبہ ابن سعیر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مسح وزہو عام الفتح یہ لیس لیس نے کہا یہ اصل میں لیس امام بخاری کے استاز تو نہیں ہے تو اس طرح سے یہ روایت متسلی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب تاریخ السغیر میں اس روایت کو متسل بیان کیا ہے وہ اس طرح سے قالا حدثنی عبداللہ ابن ابن سالبہ قالا حدثنی لیس قالا حدثنی یونس ابن شہاب اخبرن عبداللہ ابن سالبہ ابن سعیر وقالا نبی وقت مسح وزہو عام الفتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال اپنے چہرے کو پوچھا پسینہ پوچھا گویا چہرے کو پوچھنے کا تذکرہ ہے اور اس کا تعلق غزویں فتح مکہ سے ہے اور آگے کی روایت ہے یہ ایک صحابی ابو جمیلہ ابو جمیلہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال ہوئی تھی بس اسی مناسبت سے امام بخاری اس کا ذکر کر رہے ہیں قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنہ حشام ان معمر ان زہری ان سنین ان سنین ابی جمیلہ یہ سنین تشغیر ہے نون مصغر ہے تو سنین سنین ان سنین ابی جمیلہ قال اخبرنا ونہانو ماء ابن المسیب قالا وزعم ابو جمیلہ انہو ادرکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج ماءہو آمل فتح ابن شاب زہری وہ کہتے ہیں کہ ابو جمیلہ نے کہا کہ ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نکلے آپ کے ساتھ فتح مکہ کے سال تو یہ جس طرح سے کی غزوِ بدر کی متعلق کئی ابواب گزرے تھے نا تو غزوِ فتح مکہ کے تعلق سے بھی کئی ابواب ہیں آگے کی عادث دیکھئے یہ روایت ہے قادر امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا سلمان ابن حرب قانا حدثنا حماد انو زہید انا یوبا نبی قلابتا انا امر ابن سلمہ قالا قالا لی ابو قلابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علوم القرآن میں آج درش کا عنوان ہے تَعْتُدُمَا نَزَلَا فِي شَخْسٍ وَاحِد یعنی ایک شخص کے بارے میں کئی آیات کا نزول ایک ہی شخص ہو اور اس کے بارے میں متعدد آیات کا نزول ہو تو یہ بھی ایک گوشہ ہے علوم القرآن کا تَعْتُدُمَا نَزَلَا فِي شَخْسٍ وَاحِد قرآن کی اس حصے کا متعدد ہونا جس کا نزول ہو ایک شخص کے بارے میں تو اس سلسلے میں مصنف نے ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں چار طریقی آیات کا نزول ہوا ہے چار مواقع پر دیکھئے گا قَدْ يَحْدُسُ الْشَخْسٍ وَاحِد مِنَ السَّحَابَةِ اَكْثَرُ مِنْ وَاقِعَةِ وَيَتَنَزَّلُ الْقُرْآنُ بِشَانِ قُلِّ وَاقِعَةٍ مِّنْهَا فَيَتَعْدَّدُ مَا نَزَلَ بِشَانِهِ بِتَعْدُدِ الْوَقَائِ یعنی کبھی کبھی صحابے کرام میں سے کسی شخص کے لیے کئی واقعات پیش آتے ہیں اور ہر واقعہ کے بارے میں قرآنِ کریم کے نزول ہوتا ہے تو اس طرح سے اس صحابی کے بارے میں یہ نازل ہونے والے قرآن کے جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ متعدد ہوتا ہے واقعات کے تعدد کے وجہ سے یعنی جیسے واقعات کئی ایک ہیں اسی اعتبار سے قرآنِ کریم کے نزول ہوتا ہے تو اس سلسلے میں مصنف نے چار مثالیں پیش کی ہیں پہلے مثال ومثالوں میں رواه البخاری فی کتاب العذب المفرد فی بھیل الوالدین ان سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ قال نزلت فيها اربع آیات من کتاب اللہ عز وزل قانت امی حلفت ان لا تأکلا ولا تشربا حتی وفارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی وینجا حدا کا علا ان تشری کا بھی ما لیس لکا بھی علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا یہ سورہ لقمان کے آیت نمبر پندرہ ہے تو ساد بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی چار آیت کا نزل ہوا ہے یعنی چار واقعات کے موقع پر پہلا واقعہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ میری ماں نے قسم کھالی تھی کہ وہ نہ کھائیں گی نہ پانی پیائیں گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤں یعنی ان کی ماں بہت سخت تھی کفر میں جب مسلمان ہوئی اس ساد بن ابی وقاس تو ان کی ماں نے قسم کھالی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں جب تک کہ ساد اس پیغمبر سے الگ نہیں ہو جاتے ہیں تو بڑا نازک اور مشکل موقع تھا ساد بن ابی وقاس کے لئے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحبت اسلام پر قائم رہنا اور دوسری طرف ان کی ماں کا تشدد ان کی ماں کی شدد کفر کے معاملے میں تو اس سلسلے میں اصل میں اسلام کے قرآن کریم میں ایک جگہ ایک ذابطہ دیا ہے یہ مذہب اسلام کا ذابطہ یہ ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُقُنْ فِي مَا سِدِ الْخَالِقِ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے وہ مخلوق چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے قریب رشتے دار ہو تو دیکھئے آیت کریمہ اُتری وَإِن جَاهَدَا کا عَلَانْ تُشْرِقَ بِ مَا لَيْسَلَقَ بِهِ حِلْمِ یہ آیت نمبر پندرہ ہے اس سے پہلے ماباپ کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ جاہدہ تذکرہ مذکر غائب ہے باپ مفالت سے جاہدہ یجاہدو مجاہدتن اور اگر وہ دونوں تمہارے بارے میں کوشش کریں اس بات کے لیے کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کے بارے میں جس کے بارے میں تم کوئی علم نہیں تو تم ان دونوں کی عطاعت نہ کرو یعنی اگر کسی کے ماباپ اپنے لڑکوں کو اُبھارے ترہیب دیں کہ میرے ساتھ شرک کرو تو چونکہ شرک بطرین جرم ہے تو اس میں والدین کی عطاعت نہیں کرنا ہے فلا تتے ہما یعنی ان دونوں کی عطاعت نہ کرو